اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عویسنور ہے اور فرسٹر بائیالوجی میں آج ہم بات کریں گے کلاسیفیکشن آف اینیمالز کی چیپٹر نمبر ٹین کا جو ہے ٹاپک ہے یہ بلکل بیسک ہے یہ بلکل سٹارٹ ہے کینگڈم این ایمیلیا کا اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اینیمالز کو آگے جا کر جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ فائلمز کے اندر یا کلاس کے اندر اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بیسس کیا ہے دو تین باتیں یہاں پر لکھی ہوئے ٹیشو اورگنائیزشن سیمیٹری اور سیلوم یہ کچھ بیسس ہیں جن کے اوپر ہم جو ہے وہ آرگینیزم اینیمالز کو ڈیفرنٹ گرپس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ اگر آپ کو سمجھ آگئی یہ والی یہ والا لیکچر اگر آپ کو سمجھ آگیا تو اس کے بعد کینگڈم اینیمیلیا پڑھنا جو ہے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا پیش نمبر ہے 192 دیکھیں انیشیلی جب آرگینیزم کو کلاسیفائی کیا گیا تھا تو دو بڑے گروپس بنے تھے ایک پلانٹس اور ایک آنیمالز آنیمالز کے اندر دو طرح کے ہمیں آرگینیزم نظر آتے تھے ایک تو تھے ملٹی سیلولر آنیمالز انہیں کہا جاتا تھا میٹازوہ یہ پیویس کلاسیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں میں ملٹی سیلولر آنیمالز جو تھے انہیں کہا جاتا تھا میٹازوہ اور جو یونی سیلولر تھے لائک امیبہ ان کو بھی اینیمل کنسیلر کیا جاتا تھا اور چونکہ یہ ون سیل تھے تو انہیں الگ الگ کیٹیگرائز کیا جاتا تھا ان کو نام دیا جاتا تھا پروٹوزوہ کا لیکن دونوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا تھا کیونکہ دونوں کو اینیمالز کنسیلر کیا جاتا تھا اس کے بعد جب مورڈن کلاسیفیکیشن ہوئی فائی فنگنم کلاسیفیکیشن جو آپ پڑھتے ہیں اورگینزم کو پانچ کنگم میں ڈیوائیڈ کیا تو پروٹوزوہ کو اٹھا کر الگ گروپ کے اندر الگ کنگم کے اندر رکھ دیا جس کو آپ کہتے ہیں کنگم پروٹاکٹسٹا یہ سیکنڈ کنگم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ اورگینزم جو باقی کے باقی کے کنگم کے اندر نہ فٹ ہو سکے اسے اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے اس کے اندر تو پروٹوزوہ چونکہ یونی سیلولر تھے ان کو رکھ دیا گیا پروٹاکٹسٹا کے اندر اور باقی جو ٹرو اینیملز تھے جنہیں میٹازوہ کہا جاتا تھا ان سب کو اٹھا کر رکھ دیا کنگم اینیملیا کے اندر اب جو ٹرو اینیمل کی ریفنیشن ہے یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ کنگم اینیملیا کے اندر کون سے میمبرز آتے ہیں ان کے فیچرز کیا ہوتے ہیں تو اس کی پوری ریفنیشن جو ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے پہلا فیچر کیا ہوتا ہے اینیملز کا میں جو آتے ہیں ان کو ہونا پڑے گا یوکیریارٹک یوکیریارٹک کا مطلب ایسا سیل کہ جس کے اندر پروپر نیوکلیس ہو سیپریٹ نیوکلیس ہو پوری باؤنڈری اس کی موجود ہو ملٹی سیلولر ہوں جو پروٹوز ہوئے ہیں انہیں ان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا بکرز دیار یونی سیلولر سارے ملٹی سیلولر آتے ہیں ہیٹروڈرافک ہوں ہیٹروڈرافک کا مطلب اپنا کھانا خود نہ بناتے ہو بلکہ انوائرمنٹ سے حاصل کرتے ہو بنا بنایا کھانا اور ان کا جو موڈ ہو وہ ہو انجیسٹیو انجیسٹیو کیا ہوتا ہے انجیسٹیو کے اندر آرگینیزم کیا کرتا ہے پہلے یہ فوڈ کو باڈی میں لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد اسے توڑتا ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اندر جا کر ڈائیجسٹیو سسٹم میں ٹوٹتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انجیسٹیو موڈ آف فیڈنگ اس کے برقس ایک اور ہوتا ہے جو فنجائے کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایبزاپٹیو فنجائے بھی ہیٹروڈرافز ہوتے ہیں فنجائے بھی اپنا کھانا خود نہیں بناتے انہیں ہم کہتے ہیں ہیٹروڈرافز لیکن وہ ہوتے ہیں ایبزاپٹیو ایبزاپٹیو کا مطلب یہ ہے کہ فنگس پورا کا پورا کھانا باڈی میں نہیں لاتا بلکہ فنگس باڈی کے باہر کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے پہلے اسے بریک کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سبسٹانسز میں اس کے بعد اسے باڈی میں لے کر آتا ہے تو یہ والی ٹائپ ہیٹروڈرافز نیوٹریشن کی کہلاتی ہے ایبزاپٹیو جبکہ اینیمالز انجیسٹیو موڈ رکھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اینیمال کی براپٹی ہے کہ یہ ہوتے ہیں ڈیپلوائیڈ ڈیپلوائیڈ کا مطلب ان کے سیلز کے اندر پورے نمبر ہوتے ہیں کروموزومز کے اگر آپ فنگس کی بات کریں تو فنگس کے اندر ایسا نہیں ہوتا فنگس کی پوری لائف کے اندر زیادہ تر نیوکلیس آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آدھے نمبر ہوتے ہیں کروموزومزوم کے پلانٹس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تھی پولانٹ کی باڈی جو ہے وہ ڈیپلوائیڈ نہیں ہوتی آپ نے پڑھا ہوگا ایک ہوتا ہے سپورofite اور ایک ہوتا ہے گمٹفائد یہ پلانٹ کی دو طرح کی باڈیز ہوتی ہیں اس میں سے جو گمٹفائد ہے وہ ہپلوائیڈ ہوتا ہے لیکن اینیمل کی لئے لازمی ہے کہ اینیمل کی باڈی جو ہوتی ہے وہ ڈیپلوائیڈ ہوتی ہے اور یہ ڈیپلوائیڈ باڈی بنتی گب ہے جب دو ہیپلائیڈ گامٹس ملتے ہیں ایک کا نام ایگ ہوتا ہے ایک کا نام سپرم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اینیمالز جو ہیں مینلی کونسی ریپروڈکشن کرتے ہیں جس ریپروڈکشن میں گامٹس انوالو ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیکشول ریپروڈکشن تو اینیمال کا فیچر ہے کہ اینیمالز سیکشول ریپروڈکشن کرتے ہیں مینلی زیادہ در اینیمالز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موٹائل ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سسائل ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو یہ کچھ فیچرز ہیں جو کہ کنگڈم اینیمیلیا کے اندر آنے والے تمام میمبرز کے اندر ہمیں ملنے چاہیے ہیں اچھا پورا جو کنگڈم اینیمیلیا ہے آپ کو بتا ہے کنگڈم کے بعد جو چھوٹا گروپ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فائلم تو کنگڈم اینیمیلیا کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے 33 گروپس کے اندر 33 فائلم کے اندر لیکن بک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 9 ہے جو کہ میجر ونز ہے سارے نہیں پڑھائے گئے یہ ان کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے تھوڑی سی میں ایولویشن کی اگر بات کروں تو اس چپٹر کے سٹارٹ میں ایک ٹاپک ہے کہ اینیمیلز جو ہیں وہ ایولو کیسے ہوئے ہیں دیکھیں اینیمیلز اور پلانٹس دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایولو ہوئے ہیں کینگڈم پروٹاکٹسٹا سے جس کینگڈم کی میں نے ابھی بات کی تھی جس کے اندر پروٹوزوہ کو رکھا گیا یہ کینگڈم یہ کینگڈم کینگڈم پروٹاکٹسٹا یہ ایسا کینگڈم ہے کہ جس کے اندر اینیمیل کی طرح کے پلانٹ کی طرح کے اور فنگس کی طرح کے اورگینزم ہے اور اسی کینگم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ موڈرن پلانٹس اینیملز اور فنگس یہ سب اسی سے ایوالو ہوئے ہیں تو اینیملز بھی اسی طرح کے کسی پروٹاکٹس سے جو ہے وہ ایوالو ہوئے ہیں اب یہ جو ایولویشن ہے یہ تین بار ہوا پہلی بار ان سے نکلے سپنجز چیک ہے سپنجز ایک طرح کے اینیملز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایوالویشن والی سیریز ختم ہو گئی اس کے بعد دوبارہ انہی سے ایوالویشن ہوا سپنجز سے نہیں انہی سے دوبارہ ایوالویشن ہوا اور اب کی بار دوسرے ممبر نکلے جنہیں ہم کہتے ہیں نیڈیریان جس میں ہائیڈرا آتا ہے اس کے بعد تیسری بار جب ایوالویشن ہوا تو اس سے نکلے پلیٹی ہیلمنز جس میں جنہیں ہم فلیٹ وارمز کہتے ہیں جس میں پلینیریا آتا ہے اور پھر آگے کا جو ایولیشن ہوا ہے وہ ان پلیٹی ہیلمنٹ سے ہوا ہے تو یہ تین بار جو ہے ایولیشن ہوا ہے کسی پروٹاکٹس تھے جو کہ انیمل لائک تھا اور ان سے یہ تمام انیملز آگے جا کر ایوالو ہوئے ہیں اچھا کلاسیفیکیشن کے بارے میں آپ نے چیپٹر نمبر 5 کے اندر پڑھا ہوگا کہ کلاسیفیکیشن انیملز کی ہو یا پلانٹس کی اسے ہم سٹیڈی کرتے ہیں ایک برانچ میں جس سے ٹیکسانومی کہتے ہیں اور اپنے کلاسیفیکیشن کی بنیاد بھی پڑھی ہوگی کہ وہ کیا باتیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر ہم اورگینزم کو یا اینملز کو یا پلانٹس کو دیفرنٹ گروپس میں ڈالتے ہیں تو یہاں پر دو تین باتیں لکھی ہوئے ہیں چپٹر 5 میں بھی لکھی ہوئے ہیں پہلی چیزیں کمپیریٹیو سٹیڈی آف دیئر مورفالوجی مورفالوجی کہتے ہیں ایکسٹرنل اپیرنس کو آوٹر اپیرنس کو تو ہم باہر سے دیکھتے ہیں کہ کونسے انیملز وہ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں کونسے انیملز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں یہ ہوتی ہے جنرل اپیرنس یا مورفالوجی ایک یہ طریقہ ہوتا ہے آرگینزم کو ساتھ رکھنے کا یا دور رکھنے کا سارے انسان جو ہیں وہ دیکھنے میں ان کی جو مورفالوجی ہے وہ ایک جیسی نظر آتی ہے تو انہیں اٹھا کر ایک گروپ کے اندر رکھا گیا ہے جسے سپیشی کہتے ہیں ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم انٹرنل آرکیٹیکچر انٹرنل آرکیٹیکچر کے اندر بہت ساری چیزیں آتے ہیں ایک تو انٹرنل آرگنز دیکھ لیں آرگنز کون سے ہیں سسٹمز کون سے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں چھوٹے لیول پہ جا کے سیلولر آرگنائزیشن سیلولر آرگنائزیشن کی بیسز پہ آپ نے دیکھا کہ دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں دو طرح کے آرگنائزیشن ہوتے ہیں یا تو ملٹی سیلولر ہوتے ہیں جو بہت سارے سیل سے بنے ہو یا یونی سیلولر ہوتے ہیں جو ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پھر آپ ایون سیل کی بنیاد پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کس ٹائپ کا ہے کیا وہ بروکیریارٹک ہے یا یوکیریارٹک ہے انیملز کے اندر جب ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں تو یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر کی بیسز پہ کرتے ہیں ایک اور بھی ہے کلاسیفکیشن میں آگے بتاتا ہوں سیمیٹری کہتے ہیں اوورال شیپ کو اینمل کے شیپ کو اس کی بیسز پر بھی کلاسیفکیشن ہوتی ہے ایمبریولوجیکل ڈیویلپمنٹ یعنی جو اینمل ہے وہ بن کیسے رہا ہے آپ کو بتا ہے سپرم اور ایک جب ملتے ہیں تو زائیگوڈ بنتا ہے اس زائیگوڈ کے بعد کیا ہوتا ہے کونسے سٹیجز آتے ہیں وہ پوری ایمبریولوجی ہوتی ہے وہ پورا ڈیویلپمنٹ کا فیز ہوتا ہے اس کو بھی سٹڈی کیا جاتا ہے پھر بارڈی کے اندر ایک کیوٹی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلولر اس کی بیسز پہ اور ایک اوپننگ ہوتی ہے بلاسٹو پور یہ تمام بیسز ہیں جس کے اوپر ہم اینمل کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کی بیسز پہ ہم اینمل کو ساتھ یا دور رکھتے ہیں دیکھیں یہ ہیں ڈیویلپمنٹل پیٹرنز ڈیویلپمنٹل پیٹرنز کا مطلب کہ اینمل جب بن رہا ہوتا ہے اپنی مدر کی باڈی میں یا باڈی کے باہر تو وہ کس کس سٹیج سے گزرتا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ تقریبا سارے اینمل کے اندر یہ بیسک سٹیجز جو ہے نا یہ سیم ہیں and that is why تمام اینمل کو اٹھا کر کنگڈم کے اندر رکھا گیا ہے جیسے آپ کنگڈم اینملیا کہتے ہیں life start ہوتی ہے اینمل کی دو طرح کے haploid cells یعنی آدھے کرومزوم والے cells جنہیں ہم کہتے ہیں sperm اور egg male اور female gamits یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک cell بنا ہے یہ کہلاتا ہے zائیگورد zائیگورد ایک cell ہے اب یہ divide کرتا ہے اس کی جو divisions ہیں ان divisions کے لئے word use کیا جاتا ہے cleavage تو یہ ایک cell ہے یہ divide ہوا یہ دو cell بن گئے اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 4 cell بن گئے اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 8 cell بن گئے چھہیاں نظر آ رہے ہیں ساتھویاں ہیں ایک نیچے ہوگا 8 cell یہ تمام divisions جو ہیں نا یہ کہلاتی ہیں cleavage اچھا cleavage کی نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے cell بن جاتے ہیں تو ایک ball سا structure بن جاتا ہے cells مل کر ایک ball سا ball کا structure بناتے ہیں اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ آپ کو بالکل نظر آئے گا مل بیری کے جیسا اگر آپ نے مل بیری نہیں دیکھی کوئی بات نہیں اگر آپ نے دیری مل ببلی دیکھی ہے تو ببلی کا جو پیٹرن ہوتا ہے نا بلکل اسی طرح کا structure اس کا ہوتا ہے اور اسی طرح کا structure مل بیری جو ایک فروٹ ہے اس کا ہوتا ہے اس سٹیج کو یہ جو ball لائے کے سٹرکچر ہے یہ والا سٹیج کہلاتا ہے مورولا اچھا اب مورولا کے اندر جتنے بھی cells ہیں یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں ایک ہی ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلا سٹیج جب آتا ہے تو یہ مورولا کے جتنے بھی cells ہیں یہ اپنے آپ کو differentiate کرتے ہیں separate کر لیتے ہیں دو لیئرز میں ایک لیئر outer side پہ ہوتی ہے جو کہلاتی ہے ایکٹوڈم اور ایک لیئر inner side پہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈوڈم اور ان دونوں لیئرز کے درمیان ایک ادر space آ جاتی ہے جو space آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا سٹیج جس کے اندر دو لیئرز بن جائے اور ایک ادر space آ جائے بیچ میں یہ جو سٹیج ہے یہ کہلاتا ہے blastola blastola کے بعد کیا ہوتا ہے دو لیئرز سے اب بننا شروع ہوتی ہیں تین لیئرز یہ اگر آپ کو نظر آ رہے تو ایکٹوڈم بنی بھی ہے انڈوڈم بنی بھی ہے اس کے بعد اب تیسری لیئر بننا شروع ہو رہی ہے beginning of mesoderm بیچ والی درمیان والی لیئر جو ہے یہ بننا شروع ہو رہی ہے اس سٹیج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایکٹوڈم بن چکی ہے میزوڈم درمیان میں بن چکی ہے اور اس کے علاوہ انڈوڈم موجود ہے تین لیئرز بن گئی اچھا اسی سٹیج کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ ایک اوپننگ ڈیویلپ ہوتی ہے دیکھیں یہ جو آوٹر لیئر ہے یہ میں بناتا ہوں یہ جو آوٹر لیئر ہے this is ایکٹوڈم اور یہ جو انر لیئر ہے سب سے اندر والی this is انڈوڈم جو انڈوڈم ہوتی ہے یہ کسی بھی انیمل کا دائیجیسٹیف سسٹم بناتی ہے یعنی جو دائیجیسٹیف سسٹم کی اندر والی لائننگ ہوتی ہے وہ انڈوڈم سے بنتی ہے تو اس کا مطلب یہاں بیچ پہ بن رہا ہے دائیجیسٹیف سسٹم جسے انہوں نے کہا ہے فیوچر گٹ اب دائیجیسٹیف سسٹم کی کوئی نہ کوئی اوپننگ ہوتی ہے اس اوپننگ کو ایک اوپننگ کو یہاں پر نام دیا جاتا ہے بلاسٹو پور یہ جو اوپننگ آپ کو نظر آرہی ہے اسے ہم کہتے ہیں بلاسٹو پور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کیونکہ کچھ اینیملز کے اندر کیا ہوتا ہے اس بلاسٹو پور سے بنتا ہے ماؤت چیک ہے اور پھر دوسری اوپننگ ڈیویلپ ہوتی ہے جس سے بنتا ہے اینس کیونکہ جو ہمارے پاس دائیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے اس کی دو اوپننگز ہوتی ہیں ایک ماؤت اور ایک اینس تو کچھ اینیملز کے اندر اس بلاسٹو پور سے ماؤت بنے گا اینس نہیں بنتا اینس کسی اور اوپننگ سے بنتا ہے ایسے اینیملز کہلاتے ہیں پروٹو اسٹومز میں آگے دکھاتا ہوں یہاں پہ یہی پھر سمجھا دیتا ہوں یہ پروٹو اسٹومز پروٹو اسٹومز کونسے اینیملز ہیں کہ جن کے اندر بلاسٹو پور میں نے جو اوپننگ ابھی بتائی تھی آپ کو اس سے ماؤت بن جائے ایڈلٹ کا اینیمل کا ماؤت اگر بن رہا ہے بلاسٹو پور سے تو ایسے اینیملز کہلاتے ہیں پروٹو اسٹومز پروٹو کا مطلب فرسٹ ہے اسٹومز کا مطلب ماؤت یعنی ان میں پہلے ماؤت بن جاتا ہے اور دوسری طرح کے اینیملز ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کلاسیفیکیشن کا دوسری طرح کے اینیملز ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈیوٹرو اسٹومز یا ڈیوٹرو اسٹومیٹا ان کے اندر کیا ہوتا ہے جو بلاسٹو پور ہے جو اوپننگ میں نے بھی آپ کو دکھائی اس سے پہلے بن جاتا ہے اینس ماؤت نہیں بنتا اور پھر دوسری اوپننگ بنتی ہے جس سے ماؤت ڈیوٹرو اسٹومز تو ایسے اینیملز کہلاتے ہیں ڈیوٹرو اسٹومز آپ کے پاس یہ وہ فائلمز ہیں فائلم اینیلیڈا ٹھیک ہے جس میں ارث روم آتا ہے فائلم مالوسکا جس کے اندر اس نیل آتا ہے آکٹو پاس آتی ہے فائلم آرث رو بورڈا جس کے اندر تمام انسیکٹس آتے ہیں کوکروچ آ گیا گراس آ پر آ گیا یہ سارے پروٹو اسٹومز ہیں پروٹو اسٹومز کا مطلب ان کے اندر جب بلاسٹو پور بنے گا یہ اوپننگ بنے گی تو اس سے کیا بنے گا اس سے ماؤت بن جائے گا جبکہ یہ والے انیملز ایکائنو ڈرمیٹر جس کے اندر سٹار فش آتی ہے کار ڈیٹا جس کے اندر ساری مچھلیاں ساری کے سارے ایمفیبیانز ریپٹائز برڈز میملز اور ہم آتے ہیں ہم ہوتے ہیں ڈیوٹرو اسٹومز یعنی ہمارے اندر جو یہ اوپننگ ہے بلاسٹو پور اس سے پہلے بنتا ہے انس اور پھر ماؤت جو بنتا ہے وہ دوسری اوپننگ سے بنتا ہے تو واپس آتے ہیں اس دائیگرام کی طرف یہ وہ اوپننگ ہے بلاسٹو پور یا تو اس سے ماؤت بنے گا یا اس سے بنے گا انس ٹھیک ہے اگر تو ماؤت بن جائے گا تو آپ کہیں گے یہ انیمل کہلاتا ہے پروٹو اسٹومز اور اگر اس سے انس بن جاتا ہے تو یہ انیمل کہلائے گا ڈیوٹرو اسٹومز تو یہ بھی ایک طریقہ ہے انیمل کو کلاسفائے کرنے کا ڈیوائیڈ کرنے کا یہ ہو گیا ڈیویلپمنٹل پیٹرن گیسٹرولا میں بتا چکے ہوں تین لیئرز والا جو اسٹیج ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرولا وہاں پر ایک اوپننگ ڈیویلپ ہوتی ہے جس سے ماؤت یا اینس بنتا ہے اچھا ایک چھوٹا سے ڈیفرنس اور یہاں پر اگر تو جو بھی ڈیجیسٹرول سسٹم بن رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈیجیسٹرول سسٹم بن رہا ہے اگر اس کی صرف ایک اوپننگ ہے دیکھیں کچھ ڈیجیسٹرول سسٹم اس طرح کی بھی ہوتے ہیں یہ اوپننگ ہے ٹھیک ہے اور یہ سسٹم ہے کس طرح کا نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے سیک لائک سیک لائک کا مطلب یہ ایک بیگ ہے جس کی صرف ایک اوپننگ ہے یہی سے کھانا اندر جاتا ہے اور یہی سے کھانا بہار آتا ہے اس ڈیجیسٹرول سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیک لائک اب چونکہ اس کی ایک اوپننگ ہے تو اس کے لئے ورڈ یوز کیا جاتا ہے انٹران انٹران تب کہتے ہیں جب اس کی صرف ایک اوپننگ ہو یعنی صرف یہ ایک اینڈ سے کھلا ہو دوسری طرح کا ڈائیجیسٹر سسٹم جو آپ میں مجھ میں اور زیادہ تر انیمولز میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طرح کا جسے ہم کہتے ہیں ٹیوب لائک یہ بالکل ایک ٹیوب کی طرح ہے اس کی دو اپننگ ہیں ایک ہے ماؤت اور دوسری اپننگ ہے جسے ہم کہتے ہیں اینس ماؤت سے کھانا اندر جاتا ہے اور اینس سے انڈائیجیسٹر فوڈ پارٹیکل باہر آتے ہیں اس طرح کا دائیجیسٹر سسٹم کہلاتا ہے گٹ تو یہ ڈیفرنس ہے یہ سیک لائک دائیجیسٹر سسٹم اس کا دوسرا نام ہے انٹران یہ ٹیوب لائک دائیجیسٹر سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں گٹ سیک لائک بلکل آپ کے بیگ کی طرح ہے بیگ کے اندر ایک ہی جگہ پر زیب ہوتی ہے جس سے کتابیں آپ اندر ڈالتے ہیں اور اسی زیب سے آپ کتابیں باہر نکالتے ہیں بلکل اسی طرح سیک لائک دیجسٹس سسٹم میں ایک ہی اوپننگ ہوتی ہے ماؤت اسے سے کھان اندر جاتا ہے اسے سے انڈائجسٹ فوڈ پارٹیکل باہر آتے ہیں تو یہ تو ہو گئے تھے زیادہ در انیمالز کے اندر یہ یہاں تک سیم ہے سب کے اندر جو ہے تقریباً گیسٹرولہ تک سیم ہے اس کے بعد پھر آگے جا کے ڈیفرنسز آتے ہیں ایک اور طریقہ ہے انیمالز کو کلاسفائی کرنے کا وہ ہے on the basis of cellular organization اچھا دیکھیں یہ بات تو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سارے انیمالز جو ہوتے ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں کوئی بھی یونی سیلولر انیمال جو ہے وہ کینگڈم انیمیلیا میں نہیں ہے کیونکہ جو یونی سیلولر تھے اور انیمال کی طرح کے تھے انہیں ہم نے اٹھا کے پھینک دیا تھا کینگڈم پروٹاکٹسٹا کے اندر انہیں ہم پروٹوزوہ کہتے ہیں تو اس کے اندر سارے ملٹی سیلولر ہیں اس کے بعد cellular organization کا کیا مطلب دیکھیں ہے تو سارے ملٹی سیلولر لیکن آپ کو بتائے کہ جب ہم بیسکس پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز جو ہیں جب وہ ملتے ہیں تو ایک طرح کا structure بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں tissue اور tissue جب ملتے ہیں تو پھر ایک طرح کا structure بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں organ اس کے آگے کی بات ہم نہیں کر رہے کچھ انیمالز ایسے ہیں جن میں سیلز تو بہت سارے ہیں یعنی وہ ملٹی سیلولر تو ہیں لیکن ان کے سیلز مل کر tissue نہیں بناتے یعنی ان کے سیلز الگ الگ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن different طرح کے سیلز یا similar طرح کے سیلز مل کر کوئی tissue نہیں بنا رہے ایسے انیمالز کو ہم کہتے ہیں پیرا زوہ ایسے انیمالز کو اٹھا کر ہم نے الگ گروپ کے اندر رکھ دیا ہے kingdom انیمیلیا میں ہی ہے لیکن ہم انہیں کہتے ہیں پیرا زوہ مجھے کے بات یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک فائلہ ماتا ہے اور اس کا نام ہے پوری فیرا میں دوبارہ بتا رہا ہوں پیرا زوہ ایسے انیمالز ہیں جن کے پاس سیلز بہت سارے ہیں ملٹی سیلولر ہیں لیکن ان کے سیلز مل کر tissue نہیں بناتے جب tissue نہیں بنائیں گے تو کوئی organ نہیں بنے گا جب organ نہیں بنے گا تو کوئی organ system نہیں بنے گا تو ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا ان کے سیلز الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں they lack a proper tissue ان کے اندر tissue نہیں بنتا اس کے علاوہ اس ایک فائلم کے علاوہ باقی جتنے بھی فائلم ہیں آگے وہ تمام کے تمام ایسے ہیں جن میں سیلز سے tissue بنتا ہے پھر اس کے بعد کچھ میں organ بھی بنتے ہیں پھر کچھ میں organ system بھی بنتے ہیں تو ایسے تمام انیمالز کو اٹھا کر ہم نے رکھا ہے سب کینگڈم کے اندر جسے ہم کہتے ہیں یو میٹا زوہ یو میٹا زوہ وہ ہیں جن کے اندر سیلز مل کر tissue بنائیں گے پھر tissue مل کر organ بنائیں گے تو یہ والی کہانے ہیں تو یہ ایک اور طریقہ ہے آہ اینیمالز کو classify کرنے کا دو گروپ میں ڈالا ہم نے پیرا زوہ جن میں tissue نہیں ہے اور یو میٹا زوہ جن کے اندر tissue ہے یہ ایک اور طریقہ ہے اینیمالز کو classify کرنے کا on the basis of layers tissue layers ابھی میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا تھا کہ یہاں پر اینیمالز کے اندر کتنی layers بن رہی ہیں تین ایکٹوڈرم اینڈرم اور میزوڈرم اچھا اس ایکٹوڈرم سے یہ چونکہ outer layer ہوتی ہے ایکٹوڈرم سب سے باہر والی layer ہوتی ہے تو اس سے آپ کی skin بنتی ہے اس سے آپ کی آنکھیں بنتی ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کے بال بنتے ہیں nails بنتے ہیں یہ ایکٹوڈرم سے بنتے ہیں اس کے بعد آتی ہے میزوڈرم میزوڈرم درمیان والی layer ہے اس سے آپ کی bones بنتی ہیں اس سے آپ کا skeleton بنتا ہے اس سے آپ کی muscles بنتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اینڈو ڈام اینڈو ڈام سے میں نے بتایا آپ کا جو گٹ ہے جو ڈائجسٹر سسٹم ہے اس کی لائننگ بنتی ہے ریسپریٹری سسٹم بنتا ہے تو ہر لیئر سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے تو انہیں ہم ٹیشو لیئرز بھی کہتے ہیں اور انہیں ہم جرم لیئرز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے آگے جا کر آرگنز بننے ہوتے ہیں باڈی کے پارٹ بننے ہوتے ہیں اب ہمارے پاس جتنے بھی یو میٹرزوہ ہیں یو میٹرزوہ کون ہے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جن میں ٹیشو ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو اینیملز ہیں ان کے جو سیل مل کر لیئر بناتے ہی نہیں ہیں تو ہم ان کی بات نہیں کریں پوری فیرک کی بات نہیں کریں ہم ہم بات کر رہے ہیں یو میٹرزوہ کی جنہیں ہم ٹرو اینیملز یا ٹرو میٹرزوہنز کہتے ہیں ان کے اندر ہماری پاس دو طرح کے اینیملز آ رہے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس تین لیئرز ہیں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ایکٹوڈرم جو آوٹر لیئر ہے اس کے بعد انڈوڈرم جو انر لیئر ہے اور ان کے درمیان میں میزوڈرم جو کہ میڈل لیئر ہے ایسے انیملز کے جن کے پاس تین لیئرز ہوتی ہیں یہ کہلاتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک انیملز زیادہ در انیملز تقریباً سارے ہی انیملز جو ہیں نا وہ ٹرپلو بلاسٹک ہیں سوائے ایک کے سوائے ایک فائلم کے وہ فائلم کونسا ہے وہ فائلم ہے فائلم نیڈیریا نیڈیریا کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے سیلنٹریٹا فائلم نیڈیریا یہ وہ فائلم ہے جس کے اندر ہائیڈرا آتا ہے جس کے اندر جیلے فش آتی ہے یہ فائلم ایسا ہے کہ ان کے پاس تین کی جگہ دو لیئرز ہوتی ہیں ایک آوٹر لیئر ایکٹوڈرم اور ایک انر لیئر اینڈوڈرم ان کے پاس دو لیئرز ہوتی ہیں and that is why they are called diplo بلاسٹک so diplo بلاسٹک کے اندر صرف اور صرف ایک فائلم آتا ہے فائلم سیلنٹریٹا یا جسے ہم کہتے ہیں فائلم نیڈیریا جبکہ اس کے بعد کے جتنے بھی فائلمز ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ جن کے پاس تین تین لیئرز ہوتی ہیں یہ cut section دیا ہے انہوں نے animal ہے نا یہ animal ہے یہ animal ہے اس کا یہ اس طرح کا ایک پیس نکال کے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے جیسے کھیرہ ہوتا ہے نا کھیرے کا آپ ایک سلائس نکال کے اس کو اگر دیکھیں تو بلکل اسی طرح یہ animal ہے کھیرے کی طرح کا اس کا ایک سلائس نکال کے ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمیں آؤٹر لیئر نظر آ رہی ہے یہ اپیڈرمیس ہے اپیڈرمیس کونسی لیئر ہوتی ہے اپیڈرمیس آؤٹر لیئر ہوتی ہے اپیڈرمیس آؤٹر لیئر میں نے بتایا تھا کونسی لیئر بناتی ہے آپ کی ایکٹرڈرم میں نے آپ کو بتایا تھا سکن جو بنتی ہے وہ ایکٹرڈرم سے بنتی ہے والی جو لیئر ہے وہ کونسی لیئر ہے وہ انڈرڈرم ہے تو یہ جو گیسٹرڈرمے سے یہ کس سے بنی ہے اس کے سیلز آئے ہیں آپ کی انڈرڈرم سے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہیں پر بھی میزوڈرم نظر نہیں آ رہی لیکن میزو سے ملتا جلدہ ورڈ نظر آ رہا ہے this is known as میزوگلیا جو ڈپلو بلاسٹک ہے جن میں دو لیئرز ہیں ایکٹرڈرم اور انڈرڈرم ان کے اندر ان دو لیئرز کے درمیان میں ایک non-living material ہوتا ہے jelly like non-living یاد رکھیں اگر میزو ڈرم ہوتی تو وہ living ہوتی کیونکہ وہ سیلز سے بنی ہوتے ہیں لیکن جو میزوگلیا ہے یہ non-living ہوتی ہے اس کے اندر سیلز نہیں پائے جاتے یہ بس non-living material ہوتا ہے جیل like یہ ان دونوں لیئرز کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ پائے جاتا ہے ان کے اندر لیکن تیسری لیئر ان کے اندر نہیں ہوتی یہ animals کہلاتے ہیں ڈپلو بلاسٹک واحد phylum nideria ہے جس کی اگزامپل hydra jellyfish یہ ہیں دوسرے جو animals جن کے پاس proper تین لیئرز ہیں اس سے آگے جتنے بھی phylum platy helminc animatoda ہے anelida ہے arthropoda ہے echinodermata ہے mollusca ہے cor data یہ سارے کے سارے animals آپ میں ہم سب جو ہیں یہ آتے ہیں اس animals میں جن کے پاس تین لیئرز ہوتی ہیں ایکٹوڈرم اندوڈرم اور میزوڈرم یہ اگر ایک animal کا cut section یہ اگر ایک animal تھا تو اس animal کا یہاں سے cut section نکالا ہے ٹھیک ہے transverse section اور یہ پیس نکال کے بھی کل کھیری کی طرح کا پیس نکال کے آپ کو دکھایا again outer epidermis ٹھیک ہے epidermis کس سے بنے گی epidermis بنے گی ایکٹوڈرم سے ٹھیک ہے چونکہ ایکٹوڈرم outer layer ہوتی ہے تو یہ epidermis بنائے گی یہ اندر digestive cavity ہے digestive cavity کو line کرنے والی layer کو کہا ہے gastro dermis gastro dermis کس layer سے بنے گی gastro dermis بنے گی endo dermis سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے ان دونوں layers کے درمیان میں یہ muscle لکھا ہوا ہے میں نے بتایا تھا muscles بنتے ہیں بیچ والی layers سے جسے آپ کہتے ہیں میزوڈرم اگر اس کے اندر bones ہوتی ہیں تو وہ بھی اسے سے بنتی ہیں تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے structure نظر آ رہے ہیں these are muscles اور یہ muscles بنے ہوئے ہیں میزوڈرم سے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اور کوئی چیز دیکھنے کی نہیں ہے تو یہ تینوں layers موجود ہیں ٹرپلو بلاسٹک ایک اور طریقہ جس پہ ہم animals کو classify کرتے ہیں وہ ہے on the basis of symmetry symmetry بسیکلی کسی کہتے ہیں symmetry کہتے ہیں overall shape کو animal کے shape کو ہم symmetry کہتے ہیں اچھا اب کچھ animals ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو shape ہے وہ تھوڑا irregular سا ہوتا ہے یعنی اگر میں ہونے کسی طرح سے بھی کٹوں درمیان سے کٹوں تو وہ برابر نہیں کرتے جب بھی میں ہونے کٹتا ہوں تو ایک پیس بڑا بنتا ہے ایک پیس چھوٹا بنتا ہے کیونکہ ان کی body جو ہے وہ irregular سی ہے تو ایسے animals جن کو نہ کٹا جا سکے برابر half کے اندر کسی بھی axis سے کسی بھی plane سے کسی بھی طریقے سے ایسے تمام animals کہلاتے ہیں asymmetrical جن کا irregular سا عجیب سا shape ہو مزید کی بات یہ صرف ایک phylum ہے جو اس طرح کے ہیں وہ ہیں sponges sponges کے بارے میں ایک اور بات کیا important تھی sponges belong کرتے ہیں جس group سے اس کو ہم نے کہا تھا پیچھے پیرا زوہ یعنی یہ وہ members ہیں جن کے پاس cells تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن tissue نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو sponges کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پیرا زوہ ہیں ان کے پاس tissue نہیں ہوتے اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان کو اگر آپ کٹیں برابر half کے لیے تو یہ کسی بھی axis سے کسی بھی plane سے برابر نہیں کٹتے اب بچ گئے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی phylumز ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو categories کے اندر ایک category وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں radially symmetrical animals radially symmetrical animals دیکھیں radially symmetrical animals وہ ہوتے ہیں کہ جن کی body کا نہ کوئی نہ کوئی center ہوتا ہے کوئی نہ کوئی main axis ہوتا ہے اگر آپ انہیں اس طرح سے کٹیں کہ جو کٹ رہے ہیں آپ وہ main axis سے گزریں تو ہر بار ہر بار جس axis سے بھی کٹیں گے آپ جس plane سے بھی کٹیں گے آپ یہ ہر بار دو equal half میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے for example یہ ہمارے پاس ایک کھیرہ ہے چیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کھیرہ ہے چیک ہے یہ کھیرے کا center ہے اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کھیرے کا center ہے suppose کر لیں اگر میں یہاں کھڑا وہاں چیک ہے یہ میں کھڑا وہاں عجیب سا میں کھیرے کو یوں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کھیرہ کیسا نظر آئے گا مجھے تو اوپر کا نظر آئے گا تو مجھے کھیرہ ایسا نظر آئے گا یہ کھیرے کا top مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ کھیرے کا center مجھے نظر آ رہا ہے صحیح ہے میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا نظر آئے گا اب یہ اس کھیرے کا center ہے چیک ہے یہ central point ہے یہ main axis ہے میں اگر اس کو کٹ ہوں اس plane پہ چیک ہے یہ کونسا axis ہوتا ہے یہ y axis ہے چیک ہے تو میں اسے کٹ رہا ہوں y axis پہ یہ میرا یہ میری چھوری ہے چیک ہے اور میں اسے یوں لے کر آ رہا ہوں سیدھا لے کر آ رہا ہوں اس direction میں میں نے اسے کٹا y axis کے اوپر چیک ہے اور جو میرا میری جو knife ہے وہ گزر رہی ہے اس main axis سے تو دیکھیں اس کے دو pieces ہو گئے اور یہ دونوں pieces کیا ہیں برابر ہیں اب میں نے اپنا axis change کیا میں نے دوسرا کھیرہ لے لیا چیک ہے لیکن x axis پہ کٹا ہے چیک ہے یعنی اب میں نے جو اپنا وہ چلایا ہے وہ اس طرح سے ہے تھوڑا بنانا مشکل ہے چیک ہے یہ میرے چلو بس اس طرح سے سمجھ لو کہ یہ x axis سے میں نے کٹا ہے لیکن میں کٹ اوپر سے ہی رہا ہوں اب بھی اگر آپ دیکھیں تو دو pieces بنے ہیں برابر برابر چیک ہے اگر میں اسے y axis سے کٹ ہوں یا x axis سے کٹ ہوں یا میں اسے z axis سے کٹ ہوں ہر بار جب بھی میرا جو blade ہے یا میری جو knife ہے وہ اگر اس کے central point سے گزرتی ہے تو یہ ہمیشہ برابر half میں equal half میں divide ہو جاتا ہے ایسے تمام animals کے جن کو equal half میں divide کیا جا سکے multiple plane سے multiple multiple section سے ہر بار کہ جب ان کا جو جو plane ہے وہ گزرے central axis سے ایسے تمام animals کہلاتے ہیں radially symmetrical animals ریڈیالی symmetrical animals کے اندر آپ کے پاس دو phylum آتے ہیں صرف دو phylum جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے دی جس میں hydra آتا ہے جس میں جلے فش آتے ہیں اور دوسرا ہے ایک آئینو ڈرمز وہ ہیں جس کے اندر آپ کی start فش آتے ہیں یہ دونوں phylum جیسے ہیں جن کے members کو آپ بار 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 ڈیفرین axis سے کاٹیں گے ہر بار central point سے گزرنا چاہیے تو یہ equal half میں divide ہو جائیں گے یہاں پر انہیں دکھائے ہوئے دیکھیں ابھی جو یہ کاٹ رہا ہے یہ y axis پہ کاٹ رہا ہے چک ہے اوپر سے کاٹ رہا ہے y axis پہ اور اب اس نے axis چینج کیا اب اس کا axis یہ ہے پہلے اس کا axis یہ تا یہ y axis پہ کاٹ رہا تھا لیکن جو blade ہے وہ center سے گزر رہا ہے یہاں پر x axis سے کاٹ رہا ہے لیکن blade جو ہے وہ center سے گزر رہا ہے ہر بار یہ دو pieces میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور ہر بار وہ equal ہاف میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایسے تمام animals جو ہیں وہ کہلاتے ہیں radially symmetrical animals phylum nadiria اور اکانو dermita کے members جو ہیں radially symmetrical ہوتے ہیں ایک اور طرح کے animals وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں bilaterally symmetrical بائی laterally symmetrical وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ صرف جب بیچ سے کٹتے ہیں midline body کا جو center ہے جب آپ بیچ سے کٹتے ہیں تب وہ برابر ہاف میں کٹتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے access سے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ برابر ہاف میں نہیں کٹتے for example اپنی example لے لیں یہ ہمارا face ہے یہ میرا head ہے اور یہ میرا head ہے اور یہ nose ہے اور یہ mouth ہے چھیک ہے اچھا اب اگر میں اسے کٹوں میں اپنے آپ کو کٹوں midline سے بالکل center سے بالکل center سے میں کٹا چھیک ہے یہ نوز ادھر بنا دیتے ہیں چھیک ہے اچھا جب آپ midline سے کٹیں گے تو دیکھیں equal half بن رہا یہ right ہے اور left ہے right اور left برابر ہے ادھر ایک آنک ہے ادھر ایک آنک ہے ادھر ایک کان ہے ادھر ایک کان ہے آدھ ادھر ادھر گئی آدھر جو ہونٹ ہیں آدھر جو lips ہیں وہ ادھر چلے گئے ایک ہاتھ ادھر گیا ایک ہاتھ گیا ٹھیک ہے لیکن اگر میں اپنے آپ کو کٹنے کی کوشش کروں اگر میں سائیڈ میں ہوں آہ میں سائیڈ سے اگر اپنی ڈائیگرام مناو ٹھیک ہے یہ میری سائیڈ سے ڈائیگرام ہے اچھ اگر میں اس طرح سے کٹ ہوں اپنے آپ کو یوں کر کٹ ہوں ٹھیک ہے blade میرا جو ہے وہ یہاں سے چلے بیچ میں سے کٹ ہوگا کیا یہ حصہ آگے چلے جائے گا یہ حصہ پیچھے رہ جائے گا ٹھیک ہے اگلے حصے کے اندر دونوں آنکھیں چلے گئے پوری ناغ چلے گئے پچھلے حصے اندر صرف بال گئے اور سر کا بچھلا حصہ آگیا ٹھیک ہے تو بیچ سے کٹ جاتا ہوں دو ایک و ہاف میں ڈیوائیڈ ہو جاتا لیکن جب آپ کسی دوسرے ایکسس سے کٹ کوشش کرتے تو برابر ہاف میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ایسے تمام انیمال کہلاتے ہیں بائی لائٹرلی سیمیٹرکل یہ ایک انیمال انہوں نے دیا ہے دیکھیں اس کو جب میڈ لائن سے کٹا تو اس کے دو ایک و ہاف ہو گئے جس طرح کا یہ ہاف نظر آ رہا بلکل اس طرح کا یہ و ہاف ہے لیکن جب اس کو ہم نے دوسرے ایکسس سے کٹنے کی کوشش کی تو دیکھیں باڈی کا اگلا پارٹ جو ہے وہ ایک طرف رہ گیا اور باڈی پچھلے پارٹ میں آتا ہی نہیں پوری فیرہ تو یا سپنجز جو ہیں وہ اسیمیٹرکل ہیں یہ دو آگئے اس کے اندر نیڈیری اور ایکائنو ڈرمز ریڈیل ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فائلم ہیں آپ کا نیمیٹوڈا جس میں آتا ہے آپ کا نیمیٹوڈا جس میں راؤنڈ آتا ہے آتا ہے آرثوڈا جس کے اندر انسیکٹ آتے ہیں آپ کے مولسکا جس کے اندر آپ کے اس نیل آجاتا آجاتا ہے آکٹوپاس آجاتے ہیں یہ تمام اینیملز وہ ہیں جو بائی لیٹرلی سیمیٹرکل ہیں ساری مچھلیاں ایمفیبیانز ریپٹائلز برڈ یہ ستردی تمام بائی لیٹرلی جب اینیمل کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو لیئر بنتی ہے وہ ہوتی ہے اندر والی لیئر اس کے بعد ایک لیئر بنتی ہے جو درمیان والی ہے جسے ہم کہتے ہیں میزو درم اس کے بعد سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکٹو ڈرم ہے اور یہ انڈر ڈرم ہے میزو ڈرم جب بن جاتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میزو ڈرم کے اندر پیسز ہو جاتا ہیں یہ ایک پیس ہے پھر دوسرا پیس ہے اور یہ تیسرا پیس ہے سمیلرلی یہ ایک پیس ہے دوسرا پیس دوسرا پیس ہو گیا ہف الگ ہو جائے گا اور یہ ہف الگ ہو جائے گا جب یہ میزو ڈرم ٹوٹ گئی دو لیئرز میں تو ان کے درمیان میں ایک ادد کیوٹی آگئے یہ سے بھی یہ ہی ہوگا یہ ایک ہاف ٹوٹ جائے گا اوپر کی طرف اور ایک ہاف ٹوٹ جائے گا نیچے کی طرف اور بیچ میں ایک ادد خالی جگہ آگئی بیچ میں ایک ادد سپیس آگئی یہ سپیس جو میزو ڈرم کی لیئرز کے ٹوٹ نیچے بنتی ہے یعنی میزو ڈرم کی دو لیئرز کے درمیان میں جو سپیس بنتی ہے اس سپیس کو یا اس کیوٹی کو ہم کے دونوں طرف میزو ڈرم یعنی جو میزو ڈرم کی سپلیٹنگ سے بنتی ہے یہ کیوٹی جو ہے اسے ہم true سی لوم کہتا ہے true اس لیئے لگا رہے ہیں کیونکہ ایک ادد فالس سی لوم بھی ہے پہلے میں آپ کو true سی لوم دکھاؤ دیکھاؤں دیکھیں سی لوم کی ڈیفینیشن دیوی ہے سی لوم میٹس کے اندر کیا ہوتا ہے جو میزو ڈرم درمیان والی لیئر ہے وہ سپلیٹ ہوتی ہے اور اس کی سپلیٹ ہونے کی وردہ درمیان میں ایک سپیس بنتی ہے جس ہم نام دیتے سی لوم کا تو یہ والی میزو دوسری لیئر ہے اور یہ بیچ میں کی ہے دیس سی لوم یہ پر آپ دیکھیں یہ ارتفرم بلانگ کرتا ہے ایک ایسے فائلم سے جنہیں ہم سی لوم کہتے ہیں یعنی اس پہ true سی لوم پائے جاتا ہے ارتفرم بلانگ کرتا ہے این لیڈا سے لے کر کار دیٹس تک یعنی ہم تک ہم تمام این مل جو ہیں یہ سی لو میٹ ہیں اب اس کے اندر دیکھیں یہ آؤٹر لیئر ہے یہ اسی طرح کا cut section دکھا ہے اگر یہ ارتفرم ہے تو اس کی باڈی چھوٹا سا پیس لیا کھیری کی طرح کھول دکھا دیا دیا تو یہ آؤٹر کے درمیان جو بھی بج گیا وہ کیا ہے وہ میزو ڈرم ہے کیونکہ یہ ٹرپل بلاسٹک آنیمل ہے یعنی تین لیئر آنیمل ہے تو یہ جو آپ کو شیڈی شیڈی سی نظر آرہی ہے نا یہ بلکل ویسا ٹی وی کے اندر کیبل چلا جاتا ہے تو ویسا ویسا یہ جو آپ کو لیئر نظر آرہی ہے یہ خالی سپیس جو ہے میزو ڈرم کی دو لیئر کے درمیان یہ سپیس ہے اور یہ سپیس ہے تو ٹرور سی لوم کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ ٹرور سی لوم وہ سپیس ہے جو میزو ڈرم کی سپلٹنگ کے درمیان بنتی ہے یعنی میزو ڈرم کی لیئر جب دو میں سپلٹ ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان جو سپیس آتی ہے that is known as سی لوم اچھا اب بات کرتے ہیں فالس سی لوم کیا ہے اگر true سی لوم کا word use کیا رہا رہا ہے اس ہوتا ہے لیکن وہ true والا نہیں ہوتا true والا کون ہے جس کے دونوں طرف میزو ڈرم ہو یہ true والا تھا اس طرف بھی میزو ڈرم تھی اس طرف میزو ڈرم تھی اس سی لوم کو آپ دیکھیں پہلی بات یہ سب سے آؤٹر لیئر ہے یہ آؤٹر لیئر ہے کہنا میں اس نہیں میزو ڈرم یہ پہ دو لیئر نظر آ رہی تھی یہ اور یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اگن میں again یہ true selom نہیں ہے this is known as false selom یا اسے ہم کہتے ہیں pseudo selom کیوں کیونکہ اس کے ایک طرف تو میزو ڈرم ہے لیکن اس کے دوسری طرف endo ڈرم ہے دوسری طرف میزو ڈرم نہیں ہے جبکہ true selom کے دونوں طرف میزو ڈرم ہوتی ہے یہ صرف ایک phylum کے اندر پائی جاتی ہے وہ phylum ہے نیمہ ٹوڈا جس کے اندر آپ کے آتے ہیں round worms جس کی example ہے اسکیرس اچھا یہ ہو گئے دو اچھا آپ کچھ members ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر selom ہے ہی نہیں جو space ہے نا selom cavity یہ ہے ہی نہیں یہ animals کہلاتے ہیں a selom a کا مطلب without selom ان کے پاس selom نہیں ہے تو یہ animals کہلاتے ہیں a selom ہمارے پاس دو گروپس ہیں ایسے کہ جن کے اندر selom نہیں ہے ایک کا نام ہے platy helmets platy helmets وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے flat worms چپٹے tape worm اس کی example ہے planaria اس کی example ہے اور دوسرا phylum یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیڈیریہ یا sealant reta جس کی example hydra ہے جیلی فش ہے اچھا آپ دیکھیں کیوں ہے ایسا hydra کے اندر کیوں ہے ایسا تو مزے کی بات یہ ہے hydra جس category سے belong کرتا ہے ہم نے کہا تھا they are diplo blastic یعنی ان کے اندر کتنی layers ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتی ہی دو layers ہیں ایک outer layer جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ایکٹو دم اور ایک اندر والی layer جسے ہم کہتے ہیں انڈو دم اب اگر ہیں ہی دو layer بیچ والی layer ہے ہی نہیں بیچ والی layer کا نام ہے میزو ڈرم اور جو سیلوم بنتا ہے وہ میزو ڈرم کے ٹوٹنے سے بنتا ہے تو ان میں سیلوم آئے گئی نہیں ان کے پاس صرف اور سیف یہ والی cavity ہے جو ڈائیجسٹیو کیوٹی ہے ان کے پاس سیلوم موجود نہیں ہے تو دے آرے سیلوم ہے دوسرے ہیں پلین ایریا پلین ایریا جو ہے یہ پلیٹی ہیلمنٹ سے بلونگ کرتا ہے یعنی فلیٹ ورم سے بلونگ کرتا ہے although ان کے پاس میزو ڈرم ہے یعنی یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے تین لیئرز والے ہیں یہ ان کی آؤٹر لیئر ہے black والی this is known as ایکٹو ڈرم یہ ان کی ڈائیجسٹیو کیوٹی ہے اور اس کو لائن کرنے والی لیئر کہلاتی ہے انڈو ڈرم اور ایکٹو ڈرم اور انڈو ڈرم کے درمیان یہ جو آپ کو شیڈی شیڈی سا نظر آ رہا ہے this whole layer is known as میزو ڈرم لیکن کہا کہیں پر بھی آپ کوئی سپیس نظر آ رہی ہے اس طرح کی یا اس طرح کی کوئی سپیس نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ان کے پاس میزو ڈرم تو ہے لیکن ان کے پاس وہ کیوٹی وہ سپیس نہیں ہے جسے ہم سیلوم کہتے ہیں so they are known as a-سیلوم تو یہ دونوں طرح کے انیمولز جو ہیں they are a-سیلوم because they do not have سیلوم نیماتوڈا جو ہیں they are pseudo-سیلوم because they have a false سیلوم and these organism these animals are true سیلومیٹ یا سیلومیٹ کیونکہ ان کے پاس true سیلوم ہوتا ہے اچھا یہ again true body cavity جو میزو ڈرم لیئر سے بنتی ہے اسے ہم سیلوم کہتے ہیں pseudo سیلوم وہ ہے کہ اس کے ایک طرف میزو ڈرم ہوتی ہے لیکن دوسری طرف نہیں ہوتی اور اس سیلومیٹ کے پاس کوئی cavity نہیں ہوتی اس کے بارے میں میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ جو opening بنتی ہے جسے ہم blast of ore کہتے ہیں اس طرح کی ایک opening تھی یہاں پر ایک opening تھی blast of ore اس blast of ore سے اگر mouth بن جائے تو animal کہلاتے ہیں proto-storms اگر اس سے anus بن جائے تو ہم ایسے animals کو کہتے ہیں deuterostorms تو یہ کچھ طریقے ہیں animals کو classify کرنے کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہے تو آپ کو پورا کبورا kingdom enamelia جو ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا